بسم اللہ الرحمن الرحیم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکتا علی عبراہیم وعلی عبراہیم انکا حمید مجید اللہ کے پیارے نبی عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جب اس دین کی ابتداء کی تو ابتداء میں ہی متعدد لوگ جو تھے جو اس دور میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے انہوں نے حضور نبی علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی مکہ مکرمہ میں ایک محول تیار کیا گیا اور ہر خاص اور عام کو یہ بات بتائی جاتی کہ تم یہ جو اللہ کے پیارے نبی عزت محمد الرسول اللہ ہیں ان کے پیچھے نہیں چلنا ہے اور جن دیوانوں نے لبیک کہیں ابتداء میں ان پر ظلم کیا گیا تشدد کیا گیا دھرانے کی کوشش کی گئی دھمکیاں دی گئیں جسمانی طور پر تکلیف پہچائی گئی اس کے باوجود بہت سارے ایسے دیوانیں سامنے آئے جنہوں نے دنیا کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی اچھا دنیا کا بھی ایک قائدہ ہے ایک اصول ہے جب کوئی بندہ ترقی کرتا ہے یا کوئی جماعت ترقی کرتی یا کوئی مذہب ترقی کرتا ہے تو لوگ بڑے حیرت انگیز ہوتے ہیں کہ فلان جو آدمی اس وقت دنیا میں بڑا ہے تو اس کے ساتھ دیکھو کون کون لوگ ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیسے لگے ہوں گے لیکن اس کا جو پس منظر ہوتا ہے جو اس کی پیچھے کی تاریخ ہوتی ہے وہ بڑی مشکلات سے بھری ہوئی ہوتی ہے بڑی پریشانیوں والی ہوتی ہے دکھ درد والی ہوتی ہے پریشانیوں کے ساتھ مصیبتوں والی ہوتی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی ہے درخت کا پھل سب کو نظر آتا ہے لیکن دانہ جب خاک میں ملتا ہے مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے وہ کسی کو جلدی نظر نہیں آتا ہے اسلام میں بھی جن ستاروں کو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں چمکتا ہوا دیکھتے ہیں ان کے پیچھے ایک زبردست تاریخ ہے قربانیوں کی تاریخ ہے جن کو اللہ دوبارہ و تعالیٰ نے صدیق کہا جن کو فاروق عاظم کہا جن کو عثمان زنورین کہا جن کو مولا علی کا لقب عطا کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ اجمائین ان کی جب تاریخ اٹھائیں گے تو یہ جس مقام پر فائز ہیں وہاں تک جانے کے لیے خون کے دریا پار کیے ظلم اور تشدد کی وہ لازوال داستان ہیں جس سے گزر کے آگے پہنچیں جب کبھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے بہت سارے لوگ بارات کے اندر شامل ہو جاتے ہیں لیکن جب بندہ آزمائش کے لیے چلتا ہے پریشانی کے اندر تو گنے چنے چند دوست ہوتے ہیں اسی لئے تو دنیا کی تاریخ نے قرابت تاروں سے بھی زیادہ رشتے داروں سے بھی زیادہ بار بار پوری دنیا کی تاریخ میں دوستوں کا ذکر کیوں کیا گیا کہ جو سٹرگل کا ٹائم ہے جو امتحان کا وقت ہوتا ہے اس وقت بہت کم لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں کامیابی کے بعد تو لشکر کے لشکر آتے ہیں مبارک بات دینے والوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی لیکن ہمیشہ سربلندی ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جنہوں نے وہ وقت ساتھ میں گزارا ہوتا ہے جب کوئی ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور اسلام کی تاریخ تو ایسے واقعات سے بھری پڑی مسلمانوں کے جو سب سے بڑے مسلمان ہیں انبیاء کے بعد جن کا درجہ سب سے بڑا ہے صحابہ میں جو سب سے اول ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو سب سے بڑا مسلمان کہا گیا جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے سامنے اپنے مسلے پر امامت کے لیے کھڑا کیا اگر سیدنا ابو بکر صدیق کی تاریخ اٹھائیں گے تو کفار مکہ کا ظلم برداشت کیا تشدد برداشت کیا رشتہ داروں کی نرازگیاں برداشت کی لیکن محمد الرسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا جن کو محمد الرسول اللہ نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا تھا جبکہ کوئی ہو نہیں سکتا درجہ بتانے کے لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوتے سارے کے سارے چودری نراز ہیں اپنا وطن چھوڑا ہے مکہت المکرمہ پوری دنیا کے حکمرانوں سے نرازگی مول لے لی لیکن محمد الرسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا رسول اللہ کے دوستوں کا ذکر آج اس لئے کر رہا ہوں یہ ذلہجہ کا مہینہ ختم ہونے والے اسی اٹھارہ ذلہجہ کو محمد الرسول اللہ کے جو دورے داماد ہیں مسلمانوں کے جو تیسرے خلیفہ ہیں جنہوں نے قدم قدم پر اسلام کے لیے اپنی دولت نشاور کر دی جنہوں نے قدم قدم پر محمد الرسول اللہ کے لیے اپنا تن مندھن سب کچھ دے دیا اور جن کو اٹھارہ ذلہجہ کو مدینہ المنورہ میں شہید کیا گیا جو حکمران ہونے کے باوجود منافق مسلمانوں کے خلاف حملے کا حکم نہیں دیتے جو محمد الرسول اللہ کی ایک ایک اداوں پر اپنا لاکھوں اربع روپے کا کاروبار فدا کرتے ہیں وہ سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرہ میں ہیں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنی ایک بیٹی ان کے جب نکاح میں دی جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر دوسری بیٹی کا نکاح ان سے کروایا متحدد حدیثوں میں آتا ہے نبی علیہ السلام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں ہم یہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ اجرے میں کہ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں تو میرے اببہ حضرت ابو بکر آئے تو نبی علیہ السلام لیٹے رہے آرام سے گفتگو چلتی رہی تھوڑی دیر بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں عمر بھی آکے مجلس میں بیٹھ گئے باتچیت چل رہی ہے تھوڑی دیر بعد دربان نے بتایا یا رسول اللہ عثمان آ رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی پندلی کپڑے سے نظر آ رہی ہے اپنے پاؤں سمیٹے اٹھ کے بیٹھ گئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے گفتگو ہی سب چلے گئے تو ہم سب کی ماں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ رسول اللہ ابو بکر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے عثمان کی آنے کی اطلاع ملی تو آپ نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا ہے وہ فرمایا عائشہ عثمان سے فرشتے ہیا کرتے ہیں تو پھر میں کیوں نہ ہیا کروں مدینہ تل منفرہ ہے پانی پینے پر پابندی ہے میٹھے پانی کا کونہ نہیں ہے میٹھے سے مراد یہ جو پانی ہم پیتے ہیں ایسا کونہ ایک ہے باقی کونہ کھا رہے ہیں محمد رسول اللہ نے کہا کون ہے جو ان لوگوں کے لئے میٹھے پانی کا کونہ خرید دے جب سب خاموش ہیں تو عثمان بولتے ہیں یا رسول اللہ میں جاتا ہوں اس کو خرید کلاتا ہوں فرماتے ہیں عثمان رسول اللہ عنہ کے کاروبار تو میں پہلے بھی کرتا تھا سارا دن کاروبار میں رہتا تھا رات کو آرام ہوتا تھا لیکن دین میں آنے کے بعد سارا دن دین میں رہتا ہوں کاروبار کے لئے تھوڑا سا وقت دیتا ہوں پھر بھی کاروبار پہلے سے اب لاکھوں گناہ بڑھ گیا یہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کی برکت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی برکت اور کیسے کاروباری ہیں سمجھدار یہودی کے پاس گئے پوچھا میٹھے پانی کا کھوان بیشتے ہو کہ لگا نہیں نہیں میں بیشتا نہیں ہوں منوپلی ہے مارکٹ میں آج بھی مارکٹ میں منوپلی ہے منوپلی توڑے گا کون جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اعتماد ہوگا یقین ہوگا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف خدا ہے یہودی منوپلی توڑنے کے لئے تیار نہیں کہا نہیں نہیں میں میٹھے پانی کا کون نہیں بیچوں گا ادھر رسول اللہ نے کہا ہے کہ چاہیے سینا عثمان نے کہا ایسا نہیں کرتے ایک دن کی ریجسٹری میرے نام کر دے ایک دن کی تیرے نام رہے ایک دن اس پہ پانی کا میرا تسلط ہوگا ایک دن تیرہ ہوگا وہ تو پانی بیشتا ہے پانچ چھے سو دینار کا کون ہزاروں میں آ گیا کہا لگا میں تین ہزار لوں گا فرمایا میں چالیس ہزار دوں گا یہاں کاروبار کی بات نہیں ہے یہاں تو محمد الرسول اللہ کی بات مکمل کرنے کی مسئلہ ہے سنو کیا کیا پھر کاروبار بطھیرے لوگ کرتے ہیں سیدہ عثمان نے کونہ خرید لیا ایک دن کے لیے مطلب روزانہ ایک دن ہمارا ایک دن تمہارا ایک دن ہمارا ایک دن تمہارا اور یہودی بھی بڑا خوش کہ چلو میں وہ تو پانی روز بیشتا ہے منوپلی کیسے توڑ دی کونہ خرید تھی اعلان کر دیا کہ جو ایک دن عثمان کا ہے وہ تمام لوگوں کے لئے مفت ہے آ جاؤ چاہے مسلمانوں چاہے غیر مسلموں مدینہ منورہ کے جتنا لوگ جتنا پانی بھرنا چاہیں ایک دن میں بھرتے جائیں ایک ہفتے میں منوپلی ٹوٹ گئی کیوں لوگ جس دن پانی مفت ہوتا تھا دو دو دن کا بھر لیتے تھے جس دن بکتا تھا کوئی خریدنے والا آتا نہیں تھا دوسرے دن کا بھی بیچنے کے لیے آ گیا گھر پہ خود یہ بھی لے لو مکمل کرو اس کو پہلے اس کے ریٹ کی اوپر بات تھی اب ان کے ریٹ کی اوپر بات ہے پوری دنیا کے مسلمان جب مسجد نوی میں جاتے ہیں جس مسجد نوی کے پہلو میں جو قبرستان جنت البکی جہاں ہماری محمد الرسول اللہ کی نور نظر اور جنت میں عورتوں کی سردار سیدنا فاطمت زہرہ کا مزار ہے جس جگہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی نے آرام فرما رہی ہیں جہاں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی نے موجودہ اور جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا جو جنت البکی میں دفن ہو گیا وہ جنت میں ہی ہے وہ جگہ محمد الرسول اللہ سیر کر رہے تھے ہائے عثمان ٹکرائے فرمایا عثمان میں اس جنگل کی طرف سے اوکے آؤں بڑا خوبصورت ہے وہ کھیت وہ علاقہ بڑا اچھا لگا مجھے جاؤ تم دیکھ کے آؤ بس اتنا کہا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ ہائے عثمان گئے جنت البکی کی جگہ دیکھی پوچھا کس کی ہے جو بندہ مالک تھا اسے بلایا سودہ تہہ کیا پیسے دیئے واپس آگئے فرمایا رسول اللہ آپ نے کہا تھا دیکھ کے آؤ میں دیکھایا اور خرید بھی آیا یہ آپ کے لئے ہے وقف کر دی گئی یہ اب فرمایا میں نے تو صرف دیکھنے کے لئے کہی تھی فرمایا یا رسول اللہ میں تو آپ کا غلام ہوں غلاموں کو اپنے آقا کے اشارے سمجھنے چاہیے دیکھنے سے مراج جو چیز محمد الرسول اللہ کو پسند آ گئی ہو تو وہ تربار رسالت میں پیش ہونی چاہیے سجنہ عثمان نے سکھایا یہ ابن جوزی نے بھی لکھا بہت اکابرین نے بھی ایک بات کہی بڑے بڑے جو مسلمانوں کے بزرگ تھے نا پرانے دور میں کونے ہوتے نا جگہ جگہ تو ہر ایک کونے کا پانی نہیں پیتے تھے یہ دیکھتے تھے کہ جس کونے پہ زیادہ لوگ پانی لینے جاتے ہیں وہاں چلو کیوں اب تو کونے رہے نہیں لیکن زیادہ جس جگہ سے پانی نکلتا تھا اس جگہ پانی پینے کے لئے مگواتے تھے کیوں کونے کی ایک عادت ہے جس کونے میں سے آپ جتنا زیادہ پانی نکالیں گے اس کا پانی شام تک ختم ہو جائے گا اور رات کو پھر نیا پانی نکل کے اوپر تک آ جائے گا سیدنا عثمان نے یہ وطیرہ مسلمانوں کو سمجھایا کہ اپنے کاروبار میں سے جتنا خرچ کرتے رہو گے اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے اتنا زیادہ آتا رہے گا جتنا تجوری میں بھر کے تالہ لگاتے رہو گے بس وہیں رک جائے گا اللہ نے فرمایا ہم تو بندے کے غمان کے ساتھ ہیں بس ہی اسٹور کرنا چاہتا ہے رکھنا چاہتا بس یہ اتنا ہی رہے گا اگر ارادہ بڑھانے کا آگیا بانٹنے کا آگیا جب یہ شروع کر دے گا جتنا بانٹے گا اس سے زیادہ اس کے حصے میں آتا رہے گا لوگ شہادتوں کی بات کرتے ہیں شہادت کوئی بھی ہو کسی بھی شہادت کو کم یا بڑا یا چھوٹا نہیں کہا جا سکتا اسلام کی تاریخ شہادتوں سے لبریز ہے لیکن ان شہادتوں کے درمیان اپنے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھول جانا یہ بہت بڑی بیعتبی ہے ان شہادتوں کے درمیان مدینہ المنورہ کے اس معصوم شہید کو بھولنا یہ مسلمانوں کے لئے خسارے کی بات ہے اور وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ جن کے لئے قرآن پاک میں اللہ تبارو تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی ہوں اور جن کے لئے محمد رسول اللہ نے بیعت رضوان لی ہو جن کو مکہ مکرمہ میں اپنا نائب بنا کے بھیجا اور جب یہ خبر آئی کہ نعوز اللہ عثمان کو شہید کر دیا تو تمام صحابہ سے بیعت لی کہ آؤ اب بدلہ لینا ہر حالت کے اندر ان کی شہادت کا جب سب کی بیعت ہو گئی تو عثمان تو ہے نہیں محمد رسول اللہ نے اپنے ایک آت کو کہ ایک آت اب عثمان کی طرف سے دوسرا میری طرف سے میں اس کی طرف سے بھی بیعت کر رہا زل حجہ کا مہینہ جہاں بیعت اللہ کی تعلیم دیتا ہے زل حجہ کا مہینہ جہاں اس بات کی مسلمانوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ اپنی زندگی تبدیل کی جا سکتی ہے بیعت اللہ کی زیارت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ کے روز مبارک کی حاضری کے ساتھ وہیں یہ مہینہ اس شہادت کا علم بردار ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اول العظم صحابی نے جن کے پاس پاور خلیفہ ہیں بیاسی سال کی عمر میں جب اپنی شہادت دی تو چاہتے تو اپنی حکومت کی طرف سے اپنی فوج کا استعمال کر سکتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی ان کی بڑی جماعت موجود تھی بار بار کہتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کہیں تو ہم ان باغیوں کا مقابلہ کرتے لیکن اپنے نبی کے شہر کے اندر کسی جنگ کو پسند نہیں کیا اللہ کے راستے میں شہادت دینے کو پسند کیا شہادتیں جو ہوتی ہیں وہ یاد کرنے کے لئے ہوتی سبق حاصل کرنے کے لئے ہوتی ان واقعات کو پڑھ کے اپنی آنے والی نسلوں کو بتانے کے لئے ہوتی اللہ تبارہ نے اپنے رسول صلی اللہ سلم کو جو دوست دیئے وہ بھی چن کے دیئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی جمعین سے جن لوگوں کا نفرت ہے اور یہ کہتے ہوں کہ ہم صرف ایک دو سے محبت کرتے کان کال کے سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا جن کو میرے صحابہ سے محبت ہے فرمایا بس انی کو مجھ سے محبت ہے جن کو صحابہ سے دشمن ہی ہے حضور فرمایا وہ میرا بھی دشمن ہے جو میرے صحابہ کا دشمن ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین اسلام کا روشن منارہ ہیں صحابہ کی زندگیاں ہمارے لئے مشلے راہ ہیں انہوں نے ہمیں سکھایا کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ کی پیروی کیسے ہوگی تباہ کیسے ہوگی چلنا کیسا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے حکم کے مطابق اگر ہم یہ سوچیں کہ بس یہی زندگی ہے کہ بہترین گوشت کھائیں اور گوشت کو زیادہ تر اپنے گھر میں سٹور کر کے رکھیں تو یہ تو ایک ذابطہ ہے جو بس ہم پورا کر رہے ہیں حقیقت میں یہ دین نہیں ہے دین پہ اگر چلنا ہوگا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی نے جس انداز کے ساتھ خدمت کی ہے لکہ متعدد جگہ صرف سخی نہیں تھے بہت بڑے سخی تھے کسی صحابی کے پاس کوئی آتا کوئی بڑا سوال کرتا کوئی رستہ نظر نہ آتا لوگ کہتے عثمان رضی اللہ تعالی ان کے تروازے پہ چلے جاؤ ابو وقت صدیق رضی اللہ انہ مسلمان کے خلیفہ ہیں جب خلیفہ بنے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا تو ایک بندہ یمن سے چل کے آیا اس نے آکے سوال کیا خلیفہ سے کہ مجھے تین ہزار دینار میں نے کسی سے ادھار لیے چاہیے آپ کے پاس آیا ہوں میری مدد کر دے اپنے گھر میں بٹھایا اسے دودھ پلایا کجوریں کھلائی فرمانے لگے اب پیسے تو ہے نہیں آج کل اب وہ تو سمجھ گیا تھا اب اب بکر ہیں بہت رئیس آدمی مسلمانوں کے خلیفہ ہیں میں آج کل تو کچھ ہے نہیں تو کہنے لگے میں تجھے گھر کا پتہ بتا دیتا ہوں بس وہاں چلا جا یہ تجھے میرا پتہ جس نے بتا ہے خدا تیرے پہ رحم کرے تو ان خوش قسمت لوگوں میں سے لوگ جن کو کھتے ہیں کہ چلا جا تیرا کام ہو جائے گا اور تو نرازگی کا اظہار کرتا ہے اولاد کہہ دے تو ابھی لاکھ روپے کرچنے کے لئے تیار ہے اللہ کی طرف سے کوئی بندہ مانگنے کے لئے آ جائے تو دس روپے نکالتے جان نکل رہی ہے اس کی تو صحابی حضرت ابو بکر صدیق نے اس بندے کو بتا دیا کہ وہاں چلا جائے حضرت عثمان کا گھر ہے تیرا کام ہو جائے گا جب وہ گیا حضرت عثمان رضی اللہ کی رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ بیٹا میں نے دیکھا تم روز دودھ میں شہد گھول کے پیتے ہو کہ دودھ بھی میٹھا دودھ گھٹا تو نہیں ہوتا دودھ بھی میٹھا شہد بھی میٹھا بیٹا اتنی فضول کرچی کبھی دودھ پیلو یا کبھی ضرورت بڑے شہد پیلو تم دونوں چیزیں مکس کرتے ہو اتنے پیسے تو ہمارے پاس نہیں کہ بھائی فضول کرچی کرے اب وہ وہ بھی اس دور کے بندے بھی ایسے ہی ہوں گے تو اس کے ذہن میں آگیا فورا کہ اچھا مجھے حضرت ابو بکھر نے کہاں بھیج دیا یہ تو میں پیسے مانگ رہا مجھے تین ہزار دینار چاہیئے اور یہ اندر سے مالک مکان اپنے بچوں کو ڈاٹ رہا کہ شاید اور کرتے میں نے اپنے والد صاحب شہر اسلام مولان لدھیان فیر رحمت اللہ کو دیکھا یہاں مسجد میں یارات کو کوئی ایسے صفیر آگئی یا کوئی بندہ نراز ہو جاتا تھا نا کسی ملازم سے کسی مدر سے کہ اس نے آکے جب شکایت کرنی تو ابو جان نے کہ میں بھائی میں اس کی طرف سے معافی مانگ رہا ہوں بھائی آپ پہلے ہمیں معاف کرتے کوئی بات نہیں اس بچے سے غلطی ہو گئی ہوگی جبکہ کسور بھی سامنے والے کا نراز گی بھی اس کی لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ان کا انداز الگ ہوتا ہے بڑا بندہ گرور سے نہیں مکان اچھا ہو اس کے پاس دولت بڑیا ہو نہیں خاندانی وہ ہوتا جس کا لب و لہجہ اچھا ہو جس کی آنکھوں میں شرم و حیاء ہو جو دوسرے کو غصے کے باوجود احترام دینے والا ہو جس کے مزاج میں نرمی ہو جو اپنی غلطی کے باوجود دوسرے سے جور رکھنے کے لیے بھی کہہ دے کہ اللہ کے واسطے معاف کر تو وہ بڑا ہوتا ہے تو اسمان باہر نکلے وہ بندہ باہر گھڑا تھا تو بڑوں کی تو بڑی بات ہوتی نکلتی کہا کہ میرے بھائی اللہ کے واسطے معاف کر دینا آپ کو دس منٹ انتظار کرنا پڑا میں اپنے بچے کو کوئی بات سمجھا رہا تھا اس لئے آپ کو رکھنا پڑا اپنی بیٹک کھلوائی جس کو ڈرائنگ روم کہتے ہیں بٹھایا تو اس نے دیکھا بڑے دولت مند آدمی تو اپنے ملازم کو بلایا کہ مہمان آئے کچھ لاؤ تو ملازم کیا لیا رہے تھے کہ دودھ میں شہد کیوں ڈالا مجھے تو تین چار چیزیں اکٹھی پیش کر دی تو کہنے لگا میں نے سوال کیا جب میں نے کچھ کھا بھی لیا تو میں نے بولنے لگا کہ حضرت میری تو مجھے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ چھپ رہو اپنے پی اے کو بلایا سیکٹری فرمایا یہ اونٹ ہے اس میں تمہارے سب گھر والوں کے لئے نئے کپڑے دس ہزار دینار اور تمہارے راستے کے لئے پانی کھانا سب کچھ اس میں رکھ دیا ہے جاؤ اب آرام سے واپس چلے جاؤ اپنے گاؤں اب وہ بندہ اب جتنوں کی عقل کم ہوتی ہے تو کم ہی نے فرمایا یہ واپس دینے کے لئے تو دیا ہی نہیں یہ بھی تمہیں دے دیا اونٹ کی رسی پکڑ کے سوار رونے لگا پھر دل میں کھرک کھرک ہوتی نا لوگوں کو پھر اٹھی پھر واپس آیا کہتا عجی حضرت یہ تو بتاؤ تمہیں پتا کیسے لگا کہ مجھے اپنا راستہ لیا کرتے دوسری جگہ عثمان ان کے متعلی لکھ سفر میں جا رہے تھے راستے میں ایک بندہ آیا اور کسی نے کہا کہ عثمان کا کافلہ جارہا رضی اللہ عنہ ان کے پاس شہد ہے چاہیے تمہیں بیمار لے لو تو گیا اس نے جا کے کہا کہ مجھے شہد کی ضرورت ہے تو غلام جو ہوتے ہیں نا وہ کیونکہ ذرا اپنے طریقے ان کی الگ سوچ ہوتی ہے تو عثمان نے اسے کہا کہ شہد چاہیے دے دو شہد ایک دو کلو چاہیے تھا لیکن فرمایا اس کو ایک مٹکہ پورا دے دو تو گھوڑے پہ دو مٹکے ایک دائیں طرف لٹکا ہو ایک بھائی طرف تو دینے گیا تو غلام کا نیت بدل کی واپس آیا کہ اگر اس کو ایک مٹکہ دیں گے تو دوسرا مٹکہ کیسے وہاں آئے گا توازن بگڑ جائے گا سارا جتنی ضرورت ہے اتنا دے دیتے ہیں تو وہ بندہ بھی دیکھ رہا تھا کہ نوکر ڈنڈی مار رہا میرے کام میں تو عثمان نے فرمایا اچھا توازن بگڑ جائے گا ایسا کرو کہ دونوں مٹکے دے دو دونوں دے دو اس کو تو کہ حضرت یہ اٹھائے گا کیسے دونوں مٹکے ایک ہی دے دیتے ہیں فرمایا اچھا یہ بھی مسئلہ ہے دونوں گھوڑا بھی دے دو مٹکا ایک چاہیے تھا دو دے دی گھوڑا بھی دے دیا تو غلام پھٹا پھٹ گیا گھوڑا کھول کے لائے مٹکو سمیت اس کو پکڑا گیا بھائی بس نکل لے جلدی جلدی تو وہ بھی اس کے بھی تکلیف ہوئی تو پھر آیا غلام کے پاس کہنے لگا جب ایک مٹکا مل رہا تھا تم نے اعتراض کیا دوسرا مٹکا مل رہا تھا تم نے اعتراض کیا لیکن عثمان نے فرمایا کہ گھوڑا بھی ساتھ میں دے دو تو بھاگ کے گیا رسی کول کے مجھے لاکے پکڑا دی تو نے تب تو کوئی اعتراض نہیں کیا گھوڑا بھدک یہ بھی تجھے حدیہ کر دیا کہ میں نے اپنی جان بچانے کے لئے کہ حضر عثمان نزی اللہ کا گھر مجھ سے نہ چھٹ جائے اس لئے خاموچی سے گھوڑے کی لگام بھی تمہیں تھما دی ہے ایسے تھے سیدنا عثمان نزی اللہ کہ رسول اللہ کو اپنے گھر کرتے تھے اور اس دور میں ایک غلام آج کا دس لاک روپے کا آتا ہے انہوں نے مسلمانوں کو یہ سکھایا یہ روایت جو ہمارے اندر ہے نا یہ پوری دنیا میں آپ نے دیکھا مسلمان سب سے زیادہ چیریٹی کرتے مسلمان اپنی حیثیت سے بڑھ کے پیسے بانٹے یہ روایتیں سجدہ عثمان رضی اللہ نے محمد رسول اللہ کی تعلیمات میں سے ہمیں سکھائیں کہ جب بانٹنے بیٹھو پھر یہ نہ سوچو کہ کتنا بانٹنا ہے کیونکہ جس کونے میں سے جتنا پانی نکلے گا اتنا ہی زیادہ روزانہ نیا آئے گا جتنا بانٹا جائے گا اتنا فائدہ ہوگا تو اس لئے ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں چلتے چلتے سجدہ عثمان رضی اللہ کی شہادت کے ان دنوں کے موقع پر کہ جہاں آپ نے اس عظیم شہید کو یاد کریں وہاں اس بات کو بھی زہر نشین کر لیں کہ اللہ تبار کو فراقی کے ساتھ خرچ کرنے والے اللہ تبار نہیں کنجوس تو کنجوس اللہ تبار کو پسند نہیں ہے کنجوسی اللہ تبار کے نزدیک برا ہی ہے کنجوسی کو اللہ تبار نے برا سمجھا ہے کنجوس کی کچھ نہیں نی نماز ہے نی روزہ نی زکاة کچھ نہیں کنجوس کے پلے اللہ تبار کو کنجوس نہیں اچھا لگتا بلے شاہ نے کہا سوم کلوں خیرات نہیں مل دی پہ ہمیں پہ ہن مال خزین اور بلے شاہ بن توحید جنت نہیں مل نہیں پہ ہمیں مری شہر مدین نے فرماتے ہیں کہ جو بہی کنجوس تم اس کی آجائے سوچ تو بھی خیرات دے دے گا ماز نہیں مجھ مل نا اور اگر مدینہ منورہ میں بھی موت آجائے تب بھی تمہیں جنت مل نہیں سکتی تو اس لئے ان دنوں کے اندر خود پڑھا کریں کچھ انشاءاللہ اپنے بچوں کو بتایا کریں اسلامی روایات کو اپنے جسم کے اوپر تو نافذ کر سکتے ہیں نا جی کچھ لوگ کہتے ہیں فلان زمین پہ نہیں نافذ کر سکتے فلان جگہ نہیں ساری باتیں ایک طرف اپنے جسم پہ تو نافذ کر سکتے اپنے مزاج پہ نافذ کر سکتے اپنے دل پہ نافذ کر سکتے تو کیجئے کم از کم اتنا ضرور کیجئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ سلم کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کیجئے اور جب آپ اس کو اپنے اوپر نافذ کریں گے اس کی برکتیں آپ کے جسم سے شروع ہونگی اور پھر چلتی جائیں گی دائیں بائیں خوشبو لگاتا نا بندہ جو آس پاس ہوتے ہیں سب کو ملتی ہے اور کسی کو اگر پتا کرنا ہوگی اس کی قبر کیسی ہے تو بس رات کو لیٹ کے اپنے دل کو دیکھ کے اگر دل میں چین ہے دل میں بیمانی ہے دل میں خرافات ہے دل میں عیاشی ہے دل میں غیبت ہے دل میں برائیاں ہیں تو بس جیسا ہمارا دل ہے ویسی ہماری قبر ہے جانا تو دل میں محبت ہے دل میں پیار ہے دل میں اتمنان ہے دل کے اندر روشنی ہے تو بس پھر قبر ویسی ہے اپنے دل کو اچھا کر لیجئے انشاءاللہ تعالی بس اچھا یہ ایسا ہی ہوگا کہ روزانہ کچھ وقت نکال کے اب تو یوٹیوب بھی آگئی کچھ روز چارج کرتے ہو اس کو فلم گانوں کی بجائے گندی فلم کی بجائے خورافات کی بجائے روزانہ رسول اللہ کی سیرت پاک سننے کو پر لگائیں رسول اللہ کی زندگی کو جتنا سنیں گے صحابہ اکرام کی زندگی کو جتنا سنیں گے سننا بھی وہ ہے جو اختلافات کے فلانگ کے فتوہ سننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو ہے آپ صلی اللہ کی باتیں سننی ہیں اپنے اوپر لاغو کرنی ہے دعا کیجئے اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان کے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے